بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو میڈیسن ہے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یہ کف الرجی ہو اس کی بہترین میڈیسن ہے جس کا نام ہے سینگا اس کو مدر ٹنجر میں ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن ہے جو کہ نارت امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ لنگز افیکشن میں بہترین میڈیسن ہے اس کے علاوہ الرجی خانسی میں بھی عالم مقام رکھتی ہے زیادہ تر یہ الرجی خانسی میں اس کا ہم ایکشن دیکھتے ہیں سینٹر اف ایکشن کیا ہے اس کا یہ میڈیسن انفیکشن اور سوجن کو کم کرتی ہے یہ ایک انٹی انفلمیٹری میڈیسن ہے جس میں کہیں بھی سوجن ہو سویلنگ ہو تو یہ ہی میڈیسن دی جاتی ہے استعمال میں بہترین کام کرتی ہے یعنی ریسپریٹری کی بہترین میڈیسن ہے ریسپریٹری سسٹم پر اچھا کام کرتی ہے یہ میڈیسن انٹی الرجک بھی ہے اور ریسپیریٹری کے تمام پرابلم کو حل کرتی ہے یہ برنکائٹس میں بھی دی جاتی ہے یہ انفیکشن میں بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ آئی برو میں خشکی ہو یہ آپ نے دیکھو کہ خشکی سر سے آئی برو میں آ جاتی ہے اس میں بھی یہ بہترین میڈیسن ہے پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں میں تناؤ ہو تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے گلے میں انفیکشن ہو اور پھر لیرنجیٹس میں پرابلم ہو سانس لینے مشکل ہو سوفوکیشن ہو اگر کف کی وجہ سے ریٹلنگ کی آواز آئے یعنی بلگم ہے اندر پیشنٹ کے اندر بلگم ہے جب وہ بات کرتا ہے تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے ریٹلنگ کی آواز آتی ہے تو چپکنے والا بلگم جو سٹکی بلگم ہے اگر وہ بلگم ہو تو اس کو نکالنے کے لیے بھی یہی میڈیسن دی جاتی ہے صبح کے وقت زیادہ تر اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں پیشنٹ میں تکلیف کی علامات صبح کی ٹائمی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بار بار کھانستا ہے بار بار کھنگارتا ہے اور آپ اپنے جو ہے بلگم اس کو نکالنے کوشی کرتا ہے لیکن وہ بہت کم مقدار میں نکلتا ہے تو اس کے لیے یہ جو سینگیا کیو ہے یہ بہترین میڈیسن ہے دوستو سینگیا کیو یعنی مدہ ٹینچر یہ میڈیسن نہ صرف انٹی اللرجک ہے بلکہ اس کا استعمال اللرجک برونکائٹس میں بھی کیا گیا ہے پھر اللرجک رینائٹس میں بھی کیا گیا ہے کرونک برونکائٹس میں بھی کیا گیا ہے ایکیوٹ کف ہو یا کرونک کف ہو اس میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد کرونک لیرنجیٹس ہو اور پھر اس کے بعد بلر وین ہو وین لاس ہو آئی سٹرین ہو یا لنگز پرابلم ہو لنگز کی تو خیریہ میڈیسن ہے ہی لیکن ان تمام بیماریوں میں اس کو بہت زیادہ مفید پایا گیا ہے اس دواء کا عمل زیادہ تر سانس کے آلات پہ ہے یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں نا موت سے لے کے ناک سے لے کے اور لنگز تک اس کا اثر پایا گیا ہے پرانی خانسی ہو سانس کی نالیوں میں بلگم ہو سویلنگ ہو اور چھاتی میں جلن ہو گوئے یہ بوڑوں کی خانسی کی میڈیسن بھی ہے یعنی پھیپڑوں کے پردوں پہ پانی بھرائے تو یہی دواء دی جاتی ہے سینگا کا مریض سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا یعنی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی سانس پھولتی ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے یعنی سیڑھیاں اتر تو سکتا ہے لیکن چڑھ نہیں سکتا جب ہم چڑھتا ہے اس کی سانس پھولتی ہے اب ہم اس کی ڈوز کی بات کر لیتے ہیں یہ جو مدر ٹینچر ہے سینگا کیوں تو اس کو آپ نے کتنا دینا ہے اور کتنے عرصے تک دینا ہے دوستو یہ جو میڈیسن ہے اس کو آپ نے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں آدھا کپ آپ لے لیں تو اس میں آپ نے پندرہ کترے ڈالنے ہیں اور دن میں تین مرتبہ پیشنٹ کو دینا ہے اس کے ساتھ جو ہی اس کو آرام آنا شروع ہوتا ہے ودن امیق اس کو آرام آ جائے گا اور پھر آپ نے اس کی مقدار کو کم کرتے جانا ہے یعنی پندرہ کے وجہ پھر دس کترے دینا شروع کر دیں اور پھر پانچ کترے دینا شروع کر دیں اس طرح سے اس میڈیسن کو دو سے تین مہینے تک آپ نے استعمال کرنا ہے پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا ہے کیا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کی سپورٹ میں کوئی اور میڈیسن بھی دے دیں جو اس میڈیسن کی افادیت کو دگنا کر دیتی ہے تو یہ آپ نے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر استعمال نہیں کرنی اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ